سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بہت الحمدللہ فمہ الحمدللہ اللہ سبحان و تعالی نے ہم سب کو خیر و آفیت سے رکھا اور ہمیں رمضان کے منعے تک پہنسایا یہ اللہ سبحان و تعالی کا فضل و کرم ہے اللہ سبحان و تعالی کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے اس لیے ہمیں چاہئے کہ ہم رمضان کے اندر زیادہ زیادہ اللہ سبحان و تعالی کی عبادت کے لیے ایک مثلا میں جو آپ بیان کرنا چاہتا ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کونو تیویتر کے تعلق سے کہ کونو تیویتر جو ہے اس کا کیا حکم ہے بعض لوگ بچاروں کے یاد نہیں ہوتی تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ کونو تیویتر یاد نہیں ہے تو اب ہم نماز کیسے پڑھیں کیا پڑھیں تو سب سے پہلی بات یہ جان ہے کہ کونو تیویتر اس کا حکم یہ ایک سنت ہے یعنی اگر ہم پڑھیں گے تو ٹھیک ہے نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ کوئی حج نہیں ہے اگر ہم پڑھنا بھول گئے تو کوئی صدہ سہو نہیں ہے اگر ہم نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں کوئی صدہ سہو نہیں ہماری نماز برست ہے نمبر دو اس کا صحیح مقام کیا ہے انہیں رکو سے پہلے پڑھنا چاہیے تو رکو کے بعد تو اس میں جو سب سے افضل اور بہتر راجع قول ہے علماء کا اختلاف ہے حدیث کی منہ پر لیکن سب سے بہتر راجع قول یہ ہے کہ کونو تیویتر رکو سے پہلے پڑھی جائے انہیں رکو سے پہلے پڑھی جائے یعنی ہم نے صرف آتحہ پڑھی اس کے بعد صرف اخلاص پڑھی اور پھر اسی حالت میں ہم جو ہے کونو تیویتر شروع کر دیں گے اور کونو تیویتر شروع کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہا کہ رکو میں چلے جائیں گے نمبر تین کونو تیویتر کے لئے یعنی کونو تیویتر کے لئے بعض لوگ رفیدین کرتے ہیں وہ رفیدین اگرہ کرنا اللہ اکبر کہنا اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے جہاں رفیدین کرنے کا ثبوت ہیں وہاں لوگ نہیں کرتے ہیں نمبر چار کہ کونو تیویتر کیا ہے کونسی دعا ہے جو ہمیں پڑھنی چاہئے اس تعلق سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے مشہور دعا ہے وہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ ہم احزینی والی دعا ہے تو یہ دعا انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو علم ہو جائے جو نہیں پڑھنا جانتے ہیں دوسرے لوگ یاد بھی کر سکے اللہ ہم اہدینی فی من حدیت وعافینی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارکلی فی ما اعطیت وقنی شر وما قضیت فینک تقضی ولا يقضى عليک وینه لا يذل من والیت ولا يعز من عاديت تبارت ربنا وتعالیت لَا مَنْ جَعَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ یہ مصنون دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے یہ دعا ہم یاد کرنے اور اس دعا کا احتمام کریں اور اگر کچھ انسان کو یاد نہیں ہے تو کوئی مسئلہ کوئی حرج نہیں ہے وہ دعا کو نبنا پڑھے وطر پڑھ لے اس کی وطر جو ہے وہ انشاءاللہ درست ہے اسی طریقے دیکھ دوسری دعا دی اللہم اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفُرُكَ وَنَتُوبِلِكَ وہ والی دعا بھی ثابت ہے لیکن زیادہ مشہور یہی دعا ہے اور ہمیں یہ دعا کا احتمام کرنا چاہیے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد اور اضافی دعا دیکھے سب سے بہترین طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس لیے ہمارے لئے بہتر یہی ہے کہ ہم اسی دعا پر اکتفا کریں ہاں دوسری بات یاد رکھیں کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد ہم لاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجیں صلی اللہ علیہ النبی صحبہ اکرام ربعان اللہ علیہ مجمعین کا یہ عمل تھا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سنتِ نبی کی مطابق اپنے تمام کام انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے صدر کرم سے ہماری تمام لیکن قبولت کا درجہ نصیب فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم زیادہ سے زیادہ اپنے کلام کی تلاوت کرنے والا اور اپنے ذکر سے لگا و رکھنے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بنائے صلی اللہ علیہ وسلم و بارک على نبینا محمد و على آلہ و صحبہ اجمعین و من تبعہم بشان الیوم الدین